موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو پالک چکن کی کوکنگ ریسپی بتائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو پالک دو چھوٹی پیاس تقریباً تین پاؤں کے قریب چکن اور لیسن پساوہ ہمیں چاہیے یہ پالک ہم نے اس کو تقریباً بیس منٹ کے لئے کوکر میں ڈال کے بلکل ملائم کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پالک کو بوائل کر کے ہم فریزر میں رکھتے ہیں تو بس دو تین منٹ بوائل کیا اور رکھ لیا آپ نے اس کو مکمل ملائم کر کے بلکل ریڈی کر کے پالک کو رکھنا ہے تقریباً پندرہ منٹ اس کو پکائیں آپ کوکر میں ڈال کے تو بلکل یہ ملائم ہو جائے گی اچھا تو ہم ایک برطن میں لیں گے اور کوکنگ آئل لیں گے تقریباً ایک پیالی کوکنگ آئل لیا ہے اس میں ہم نے دو چھوٹی پیاس ٹال دی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے پیاس کو ہم ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میچ اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں پسی ہوئی لال میچ ڈالیں گے ون ٹیسپون ہم اس میں ہلدی کا ڈالیں گے اور ساتھ ہی لہسن کو ڈال دیں گے نمک ہس بھی ذائقہ آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب مسالہ ہمارا جیسے تیار ہوگا تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے یہ اب مسالہ ہمارا تقریباً تیار ہے چکن ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے کیونکہ پالک ہماری تیار ہے نا تو وہ بھی اس میں ڈالنے کے بعد پانچ دس منٹ تک پکے گی تو اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں پالک ڈال دیں گے جی تو یہ چکن کا مسالہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے پالک کیونکہ فریز ہوئی ہوئی ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے آپ نے جس دن پکا نہیں ہونا فریزر میں سے پہلے سے نکال کے رکھ لیں جی اس کو ہم ڈھک دیں گے تو تھوڑی دیر کے میں یہ اس کو چیک کریں گے جی تو پالک ہماری بلکل یہ دیکھیں اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے تقریباً دس سے پندہ منٹ اس کو لگے ہیں میں نے تو فریزر میں سے ابھی نکالی تھی آپ نے جس دن بنانی ہے اس دن پہلے سے اس کو نکال کے رکھ لیں اب یہ اچھی طرح سے کوک ہوئی ہوئی تھی تو دیکھیں بلکل ملائم ہو گئی ہے ہماری پالک چکن کی کوکنگ ریسپی بلکل ریڈی ہے آپ نے بنانی ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا کہ آپ کی پالک چکن کی ریسپی کوکنگ ریسپی کیسی بنی اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کے دیسی گھی کا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی ڈال دیں یہ آپشنل ہے اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ پالک چکن بلکل ریڈی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس سے آپ کو ہماری تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے لیں گے اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کوکنگ ریسپی پالک چکن کی کیسی لگی اللہ حافظ